اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب دوست میں میں جی احسن آپ کو پیجن لورز جلل میں ایک پر پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ دوستو کی شوک کو بڑھانے کے لیے اور یوٹیوب کے لیے ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں دوستو کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں یار آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آج کافی جن بار ویڈیوز لگا رہا ہوں کچھ مصروفیت تھی ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہو گیا تھا آپ کو پتہ جیسے آج کل مصروفیت کافی کام کاج میں بھی ہوتی ہے اور بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں بھسا رہتا ہے تو آج میں نے ٹائم نکالا تھوڑا سا میں نے کہا چلیں بائیوں کو ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جائے کافی دن ہو گئے ویڈیو نہیں لگائی دوستو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ یار کیسے آپ اپنے کبوتروں کو مچھروں سے یا کیوڑوں سے بچا سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ میں نے آلریڈی ویڈیو لگائی ہوئی ہے دوست ہیں خاص طور پر نئے میرے جو زیادہ ویڈیو ہوتی ہیں وہ نئے شکین دوستوں بھائیوں کے لئے ہوتی ہے تاکہ ان کو میں وہ چیزیں بتا سکوں جن چیزوں سے ان کا فائدہ ہوگا اور میں انہیں وہ چیزیں بھی بتا سکوں جن چیزوں سے ان کا نقصان ہوگا دیکھیں اکثر اس موسم میں بیڈ لوکڑ آتے ہیں اور بریڈ میں بچے جو ہیں وہ نقصان کرتے ہیں ہیں ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مچھے لڑ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی دانے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جناب کیوں ہوتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں ویسے تو میں بتا چکا ہوں لیکن میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور ایک الگ انداز سے بتانا چاہا رہا ہوں اس موسم میں لوگ بریڈ لوک دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہ نہیں کہتا آپ بریڈ لوکیں یا چلائیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ بریڈ چلاتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس موسم میں بچوں کی پلوائی بری ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ ماں وہاں مسلسل دانہ کھلا کے اسے پالتے رہتے ہیں اور مسلسل دانہ کھلاتے رہتے ہیں گرمی میں پڑھنڈا بھی کمزور نہیں ہوتا یہ گرمی کا پڑھنڈا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں آپ کا نقصان یہ ہوتا ہے اس موسم میں کہ بچے جو ہیں وہ دانے نکلاتے ہیں بچوں کو یا بچے جو ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں دیکھیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خودوں کی صفائی کریں اپنی کرٹوں کی صفائی کریں اور اس کے بعد اس کے اندر پاؤڈر ڈالیں جو پینثر پاؤڈر ہوتا ہے یا وہ کوپیکس پاؤڈر ہوتا ہے کیڑوں کے لیے اور اس کے بعد سپری کریں سپری آپ فرنیل کی کر دیں سپری آپ ڈیزل کی کر دیں دو تین چار دن بعد دوبارہ آپ کر دیں دیکھیں اگر آپ نے پڑھنڈے رکھیں میاں تو کم کم یہ چیزیں آپ ریگولر کریں تو آپ کا نقصان میرا نہیں ہیال ہوگا ٹھیک ہے اگر میرا نقصان نہیں ہو رہا تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا نقصان بھی نہ ہو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بریڈ کرواتے رہتے ہیں اور توجہ انہیں دیتے ہو نقصان ہوتا ہے بچوں کے مچھے لڑ جاتا ہے بچوں کیڑا لڑ جاتا ہے صرف مچھر نہیں لڑتا بچوں کو ٹھیک ہے مچھر کے ساتھ کیڑا بھی لڑتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب پیڑ میں مچھر کہاں سے آ گیا کہاں سے لڑ گیا پیڑ پر وہ کیڑے لڑتے ہیں جو کریٹوں میں بیٹھوں کے نیچے ان کے کیڑے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ کبوتروں کے بچوں کو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کوپیکس سے صفائی کر کے کوپیکس ڈالیں سپری کریں اور پھر بے شک بریڈ لیتے رہیں کوئی ایشو والی بات نہیں دانہ پر انٹائٹ رکھیں اور آپ کے پرندوں کی جو بریڈ ہے وہ بہت اچھی آئی گی تو میں اب آپ کو ایک میل تیڑی کا شک کرواتا ہوں پھر میں اس کی فیمل کا بھی شک رہوں گا آپ کو تیڑی نارا میلہ بریڈر میل ہے تو سب سے پہلے سے شک کرتے ہیں میرے ساتھ رہے گا یہ دیکھیں جی دوستو یہ تیڑی میل ہے میں سب سے پہلے آپ کو اس کی آنکھ کا شک کرواتا ہوں یہ میرے بریڈر میل ہے دوسری آنکھ کا شک کریں جی برا بنا رہا ہے مومی چونچ مومی پلک مومی ناہن پر کا شک کریں جناب بڑے کندے میں ہیں پڑھوں کے بناورے دیکھیں ماشاءاللہ دوسرے پڑھ کا شک کریں جناب مجھے امید ہے پڑھ ٹھیک آ رہا ہوگا اور میں آپ کو دیکھ مجھے امید ہے یہ پڑھ ٹھیک آ رہا ہوگا اور میں آپ کو پرندر ٹھیک دکھا رہا ہوں گا کیونکہ میں اکیلہ ہوتا ہوں تو ذرا ویڈیو بنانا مشکل ہوتا ہے لیکن میں کوش پوری کرتا ہوں دھمکہ شک کریں جناب اب میں آپ کو اس کی فیمل دکھاتا ہوں دوستو یہ فیمل ہے اس میل کے ساتھ پیو ٹیڈی میل پیو ٹیڈی فیمل مومی چونچ مومی پلک مومی ناہن سپید نکوڑے میں میں ساتھ سے پہلے آپ کو اس کی آنکہ شک کرواتا ہوں دوسریان کا شکر ہے اس کے پر کے شکر آتا ہوں بہت حفظت گند ہے اس کا تمکہ شکر کریں میرے جناب یہ میری ڈیڈی فیمل بھی ہوگی اور مجھے امید ہے آپ کو یہ پیر بھی پسند آیا ہوگا اگر آپ کو جب میڈی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں اسی لئے کہتا ہوں اگر پسند آئی ہے تو اگر آپ کو بات اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک کریں اور دوستوں میں بہت اگر شیئر کر دیں بہت شکریہ میں انشاءاللہ گائے بگائے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا دعا میں جائے دکھے گا اللہ حافظ